موسیقی 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 آئے یا کوئی بھی اقدم حادثہ یا کوئی بھی بات ہو تو اس میں ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے اگر وہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم ہی ملے تھے کیا ہو گیا کیوں ہو گیا اور ہم ہائے توبہ مچانے لگیں بابلہ کرنے لگیں تو وہ جو ہے وہ ناشکری ہے جیسے اقدم ہم بیٹھے ہیں کسی کام ہو کر رہا ہے اقدم لائٹ چلی جائے تو اقدم ہمارے دل میں ہائے نکلے گی پتہ نہیں اس میں اللہ رب العزت کی کیا خیر ہے کہ اس ٹائم لائٹ چلی کے کسی اور بڑی نقصان سے ہمیں بچایا ہو یا کوئی فودگی ہو جائے ہمارے ہاں یا کوئی اور نقصان ہو جائے اس ٹائم ہماری کیفیت جو اندر کی ہوتی ہے اس ٹائم اگر ہم بابلہ مچاتے ہیں یا ہائے توبہ مچاتے ہیں رونا دھونا کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں ناشکری میں آئیں گی اصل میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں یہ زندگی ہمیں یہ جسم ہماری روح ہمارا ایمان تمام تر چیزیں اللہ رب بلحضت کی دی ہوئی ہیں اب جسم میں جو جو آزا ہیں ہمارے وہ سب اللہ کے دی ہوئے ہیں تو اگر کسی کی دی ہوئی نعمتیں کسی کی دی ہوئی کسی چیز کا ہم غلط استعمال کریں گے تو یہ بھی ناشکریہ ہے اگر آپ کو کوئی کوئی گلدان دے اگر آپ اسے گلدان کو اس میں پھول اول سجا کے اسے اگر آپ اپنی ٹائم اوم میں رکھتے ہیں تو دینے والا دیکھ کے خوش ہوگا آپ اسی گلدان میں پانی بھر کے لیٹرین میں لے جائیں اور وہ دیکھ لے آگے کبھی آپ کو کوئی گفت نہیں دے گا یہی اللہ کا معاملہ ہے اگر آپ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے تو وہ خوش ہوگا وہ اس کی شکر گزاری ہوگی یہاں ایک سوال ہے مولانا سار ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ ہائے توبہ مچاتا ہے وابیلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی آزماتا ہے دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر گزار ہے اور لے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے نبازتا ہے تو اس کے دل میں تھوڑی دیر بعد اول تو وہ اللہ کا نعمت کا شکر ضرور کرتا ہے لیکن اس کے دل میں پھر یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو میری اپنی محنت سے کمایا ہوا ہے قارون کے مثال ہمارے سامنے ہیں تو جب وہ چھنچ جاتا ہے اس سے تو وہ اللہ سے کہتا ہے میں ہی کیوں پھر وہ اس وقت وہ جو ہائے توبہ مچاتا ہے یا واویلا مچاتا ہے تو وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ دیا بھی تو اسی کا تھا جس نے لے لیا اصل میں یہی شکر گزاری اور ناشکری کو الگ الگ کرتا ہے معاملہ یہ جو آپ مثال دے رہی ہیں یہ قرآن ہے اصل میں قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں بلکہ کہی جگہ یہ سورے نمل میں سورے زمر میں سورے نحل میں سورے روم میں یہ بات کہی ہے ایک جب اللہ تو ایک ہی بار کہتے تو کافی ہے لیکن اللہ نے کہا کہ جب انہیں کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتے ہیں میرے آگے جھک جاتے ہیں اور جب میں اس ان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہوں تو یہ کفر کرنے لگتے ہیں ناشکری کرنے لگتے ہیں ہم اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں کہ ہمارے مان لو کسی کے اولاد نہیں ہیں اب اس نے خوب عمل بھی کیا سب کچھ کیا اور بزرگوں کے پاس بھی کیا یا ڈاکٹروں کے پاس بھی کیا اور اس کے بعد اس کے اولاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کا کریڈٹ اللہ کو نہیں دیتا بلکہ کسی ڈاکٹر کو اپنے علاج کو اپنی بھاگ دور کو اپنی محنت کو یہ اللہ کو ناپسند ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ جب تم میرے سے کہہ رہے ہو قرآن میں اللہ نے مثال اس طرح کی بھی دی ہے کہ جب ان کی کیسی سمندر میں ہوتی ہے اور اگر وہ کسی بھموں میں پھج جائے تو انہیں کوئی یاد نہیں آتا جسے پہلے سے جانتے سے صرف میں یاد آتا ہوں اور جب میں اسے کنارے لگا دیتا ہوں تو یہ پھر انہیں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے کسی بزرگ کے معاملے کو کیے تو ہمیں فلا آستانے سے ملی ہے فلا بزرگ کے اس سے ملی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کو یہ بات سب سے انا پسند ہے اصل میں بات یہ ہے نا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے اب اس کی دی ہوئی تمام تر چیز ہے چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ علم ہو چاہے وہ ردوہ ہو چاہے وہ طاقت ہو چاہے وہ پیسہ ہو اس کے خلاف استعمال کرنا اللہ کے خلاف اللہ کی مخالفت ہے کیونکہ قرآن میں جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان چیزوں میں کسی بھی اپنے آزا کو اپنے مال کو اپنے علم کو خرچ کرنا اللہ کی مخالفت ہے اس کے خلاف ہے بلکل یہاں ایک لفظ کی وضاحت بھی آپ سے چاہیں گے جیسے اس میں آیت میں بھی ہے کہ والا ان کفر تم یہ جو لفظ ہے کسی جیس کا کفر کرنا یعنی انکار کرنا یہ جو لفظ ہے والا ان کفر تم تو یہاں یہ اس معنی میں بھی آ رہا ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے کفر یہ اللہ کے عبدیت سے انکار ہو اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے انکار ہو یعنی منکر ہو جانا اس کا انکار کرنا کیونکہ اسلام جو ہے اس کا مطلب ہی سرابہ بندگی ہے تسلیم و رضا ہے کفر کا جو لغدی مینی ہے جو لغد میں ملی ہے عربی میں کفر کے مینی تین یا چار ہیں تو ناشکری کرنا جی وہ بھی اس میں شامل ہے ہاں ایک انکار کرنا ایک کسی چیز کو چھپانا یہ سارے جو ہیں وہ کیونکہ ایک اک لفظ کے کئی کئی مینی ہیں تو یہاں جو ناشکری اس میں زمرے میں آیا گئی ہے جو لفظ کفر کا جس آیت میں یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے جو آپ پڑھ رہی ہیں سات نمبر اس میں سورہ ابراہیم کی سات نمبر آیت میں اللہ رب العزت دے بات کے ہی ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو لازمان لفظ کہ میں لازمان تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے اب یہ بھی بتائیں مولانا صاحب کہ شکر کے جو کلمات ہوتے ہیں کس طرح ایک بندے کے لیے شکریہ کلمات کیسے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے کلمات کیا ہونے چاہیے ابھی تو ہم اللہ کا شکر دیکھئے شکر کی تین قسمیں ایک تو آپ کے دل میں قلب میں اللہ کا شکر ہر ٹائم پہ وست ہونا چاہیے مطلب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ادراک آپ کے دل میں ہونا چاہیے آپ کے اندر ہر ٹائم تینکفل فیلن ہونی چاہیے حضور علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ بندہ اللہ کے ہاں شاکرین اور صابرین میں لکھا جائے گا جو دین کے معاملے میں تو اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھ کر ان کی پیر بھی کرے اور دنیا کے معاملے میں مسکین غریب اور متاج لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجال آئے کہ اللہ نے مجھے ان سے بہتر نعمتیں دی ہیں تو یہ اندر جو فیلن ہے لوگوں کو اپنے سے کم تر لوگوں کو دنیا میں دیکھ کے اللہ کے شکر میں جو آپ کی فیلن جو آپ کی تینکفل فیلن ہوگی اصل میں وہ شکر ہے تین قسموں میں سب سے پہلا تو قسم یہ ہو گئی کہ آپ دل سے اللہ کا شکر ماننے کہ ہاں یہ سب کچھ میرا اللہ دیا دوسرے نمبر پہ زبان سے آپ کے زبان پہ بھی شکریہ کلمیں ہوں اللہ کی طرف سے اس کا بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعائیں فرما کے گئے ہیں جن جن کاموں کے فوراں بعد یا پہلے جو دعائیں بتا کے گئے ہیں وہ دعائیں پڑھنا بھی اللہ کا شکر ہے تیسرا جو ہے وہ عمل سے مطلب آپ کے عمل سے دیکھنا چاہیے اور وہ عمل وہ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا اس کی راہ میں استعمال کرنا ہی شکر ہے سلمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے قرآن میں دعا کی کہ اللہ مجھے تو شکر گزاری سمجھا بھی دے اور اس کی توفیق بھی عطا فرما اور پھر جب اللہ نے انہیں سمجھا دی شکر گزاری تو آپ یقین کریں سلمان علیہ السلام نے ٹوپیا بیچ کی گزارہ کیا ہے اور تمام سلطنت جو ہے وہ ریائے کے کام آئی ہے مطلب اپنی چیزوں کو اللہ کی راہ میں دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کرنا بھی شکر گزاری ہے حضور علیہ السلام میں مثال آپ کے سامنے ہیں اللہ نے وعدہ بھی کیا اپنے رسول کو کہ میں تمہیں سب کوئی دوں اور دیا بھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کو جو بھی کچھ ملا وہ سب اپنی امت کے لیے خرچ کر دیا یہاں ایک سوال آرہ ہے خوشحالی میں اللہ کا شکر ہر ایک کو یاد رہتا ہے مسائب اور علام میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے آزمائشوں میں گھیرا ہوا ہے اس وقت ان حالات میں ان حالات پر کس طرح اللہ کا شکر ادا کریں اصل میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہم مسئبت اور پریشانی وہ گھیرے ہوئے نہیں ہیں یہ تو اصل میں پریشانی جو ہے نا وہ معاملات کی نہیں ہوتی وہ خیالات ہی ہوتی ہے ایک ہی سیچویشن الگ الگ لوگوں پہ اثر کرتی ہے اصل میں زیادت نبی پرسنٹ تو نعمتیں ہیں پریشانی ہیں اور مسئبتیں جو ہیں نا وہ دس پرسنٹ لیکن کیونکہ ہمارے خیالات اور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ہمیں صرف پریشانی نظر آتی ہیں جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ ابراہیم کی سات نمبر آیت جس میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں لازمان اضافہ کروں گا تو نبی پرسنٹ جو ہمارے اوپر نعمت ہیں پہلے تو ہمیں ان کا ادراک ہونا چاہیے آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو میں امریکہ کا پریزنٹ بنا دوں گا آپ اپنا ایمان مجھے دے دو آپ دے دو گئے یہ اتنی بڑی نعمت ہے آپ سے میں کہوں کہ آپ ایک کروڑ روپیہ لے لو اپنی آنکھیں مجھے دے دو آپ سے میں کہوں کہ آپ دو کروڑ لے لو اپنے ہاتھ مجھے دے دو کسی قیمت میں اب یہ چیزیں پہلے تو آپ انہیں مانو کہ ہاں یہ میرے اللہ کی دے ہوئی نعمت ہیں تو جب آپ کے اندر ادراک ہوگا تو پھر آپ کو لگا کہ یہ تو نبی پرسنٹ تو واقعی نعمت ہیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے جو اللہ نے اسی آیت میں آگے کہا ہے کہ اگر تم ناشکری کروگے تو میرا عذاب بھی سکتا ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ دس پرسنٹ جو ہمیں دکھ اور پریشانی آتی ہیں وہ ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہیں ہم انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے دل میں رکھنا انہیں سوچتے رہنا یہی تو اصل میں شکر گزاری ہے تو اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اسی طرح اگر ہم دکھوں کو اور پریشانیوں کو اپنے دل میں رکھیں گے اور اسی کے بارے میں سوچتے نہیں ہے ان میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا وہ جو اللہ نے کہا میرا عذاب بھی سکتا ہے یہ عذاب کی شکل ہے کہ آپ کو جو تھوڑی سی پریشانی یا دکھ ملا ہے آپ اسی میں گھرے رہیں اور اسی میں سوچتے رہیں وہ ہی دماغ میں آپ کے چلتا رہے تو ان میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ ہی عذاب ہے بلکل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کا جو جذبہ ہے یہ نیند سے بیدار ہوتے ہی انسان کے دور میں جاگوزی ہونا چاہیے یا پیدا ہونا چاہیے موت امیند آدھی موت ہے اللہ تعالی نے موت کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی جو ایک نئی صبح دی ہے ایک طرح سے ہماری نئی زندگی ہے بلکل اور اس شکر کا جو جذبہ ہے دل میں یہ اسی وقت پیدا ہونا چاہیے اور اس کو پورا دن ہمارا مختلف عامال میں آپ نے صحیح فرمایا مرانہ صاحب کے یقینی طور پر اگر ہمیں کچھ مسائب یا پریشانیاں ہیں تو واقعی وہ ان نعمتوں میں دس فیصد نعمتوں میں کمی ہمیں یہ محسوس کراتی ہے احساس دلاتی ہے کہ ہم مسئبت میں ہیں لیکن ہم ان نعمتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ انسان کا اپنے ضروریات سے فارغ ہونا یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کسی انسان کے لیے اس کے آزا کا مجروح ہو جانا ایک ہاتھ پیر کا چلے جانا بیمار ہو جانا بستر پر پڑ جانا تندرستی یہ اپنے آپ میں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے تو کون کون سی ایسی نعمت ہے جس کا کہ بندہ شکر نہ دانا کرے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کی جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے رہا کرو تو صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے گردنوں پر ہمیشہ خوف و حراز کی تلباریں لٹکتی رہتی ہیں ہم فاقے سے رہتے تو رسول پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی جو ضروریات تمہاری پوری ہو رہی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں پورے صحیح صالم بنایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو تو ہر شئے اگر غور کریں اس میں مصبت پہلو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا صحیح فرمایا ہم پوٹین میں جو زندگی جیتے رہتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں لگتا اس میں ابھی میرا آپریشن ہوایا ہے ہرٹ کا تو مجھے ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی کہ آپ کو تین مہینے تک سیدھے لیٹنا ہے مجھے کروٹ سے لیٹنے کی آزت ہے مجھے احساس ہی تب ہوا کروٹ کا کہ جب مجھے ڈاکٹر نے بالکل منع کر دیا کہ کروٹ ہے کیا چیز آپ دیکھیں نا ہمیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کروٹ بھی ایک نعمت ہے میری کمر میں درد ہو گیا سیدھے لیٹے لیٹے تب مجھے احساس ہوا کہ یہ اب ایک 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 چیز ایک ایک آزا ہمارا ایک ایک سب سے بڑی نعمت تو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایمان ہے دیکھئے ایک بھٹے پہ ایٹیں بنتی ہیں وہ ایٹ مسجد میں لے گی یا لیٹرین میں لے گی یہ ایٹ کو نہیں اختیار ہے اللہ رب العزت نے ایمان دے کے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا یہ اس کی میرونی ہے آپ یہ دیکھیں سب سے بڑی نعمت تو ہمارے پاس ایمان ہے اس کے بعد اللہ کا دیا ہوا جسم اس کی ایک ایک چیز ہمارے پاس صحیح ہے الحمدللہ آپ یہ دیکھیں اگر کوئی بیماری ہلکی پھولکی ہے بھی کوئی پریشانی ہے بھی تو وہ نبے پرسینٹ نعمتوں پر بھاری نہیں ہونی چاہی ہے ہمارا الٹا ہی صاحب ہے اگر ہم اللہ رب العزت کا شکر بجاہ لاتے رہیں تو آپ یقین کریں تھوڑی اللہ والوں کو کہاں پریشانی محسوس ہوتی ہے ان کے چہروں پہ ایک تمانیت ہوتی ہے ہاں قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی مجھے پتا ہے تمہارے لیے وہی اچھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں مجھے پتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہیں تو اگر ہمیں یقین ہو کہ جو کرتا ہے ہمارا اللہ کرتا ہے اللہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے تو پھر ہمارا جو دل ہے صرف شکری شکر اس میں ہو ناشکری نہ اور شکر گزاری کی انامات اتنے ہیں آپ دیکھو قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ایک سو باون نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں ہاں اگر تم شکر گزاری کرو اصل میں بندے کی تو ضرورت ہے اللہ اللہ کو یاد کرے بندہ یہ تو چلو اس کی ضرورت ہے اس کی مجبوری ہے لیکن اللہ رب العزت یہ بات کہے کہ میں تمہیں یاد کروں ہاں یہ تو بہت بڑی بات ہے آپ کسی مطلب آپ یہ جو ہمارے پی ایم ہوتے ہیں سی ایم ہوتے ہیں بڑے افتر ہوتے ہیں انہیں تو سب جانتے ہیں لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں اسے جانتا ہوں میں اسے یاد کرتا ہوں تو آپ جگہ جگہ ذکر کرتے پھر ہوئے تو اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ یہ بات قرآن میں کہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا تو یہ تو ہمارے لئے بہت فقر کی بات ہے بلکل مرآل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے اتنے بندوں کو یاد رکھتا ہے اپنے ہر بندے کو یاد رکھتا ہے اور ہمارا صرف ایک خدا ہے ایک اللہ ہے اور ہم اسے بھول جاتے ہیں یا اس کا شکریہ جس طرح کے حق ہے اللہ کے شکریہ کا بھی ایک حق ہے اس کو اس حق سے ادا کرنا یہ بہت اہم بات ہوتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں کا شکریہ ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اے خواتین سے عورتوں سے کہ تم کسرت سے شکر ادا کیا کرو کیونکہ جہنم میں تمہاری بڑی میں نے تعداد قصیر تک شہروں کی نافرمانی اصل میں شکر گزاری بندوں کی بھی بہت ضروری ہے بندوں میں سب سے پہلے حضور رکھم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان دی ہمیں ایمان سکھایا ہمیں قرآن سکھایا کیونکہ ایک بار حضور نے یہ بات بھی فرمایی تھی کہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا تو ہمیں ہمارے اوپر کوئی احسان کرے ہمیں کوئی نعمت ملے کسی سے تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ واقعی اس کا احسان ہے آپ کو علم ہی ملے مان لو دین کی چیزیں ملیں جن ہمارے علمائی دین سے ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں ان کا ہمارے دل میں تینک فل فیلنگ ان کے لئے ہونے چاہیے بلکل مرحب دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ باقی باتیں ہم تھوڑی دیر کے بعد موقع ملہ تو ضرور جانیں گے آپ سے گلصبہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطبے سوال بتائیں ہلو اسلام علیکم انڈی میں یہ سوال ہے کہ جیسے میری امیہ نا ان کی طبیعت خواب رہتی ہے اور پہلے انہوں خواب بھی آتے ہیں جیسے انہوں نے خواب آیا تھا پہلے ان کے پہلے گلے میں پرابلم ہے تو انہوں نے گلے میں پہلے خواب میں دکھ رہی تو ان کی ریال میں ہوئے گلے میں پرابلم اب انہوں نے جب سے ہائٹ کی پرابلم خواب میں دکھ رہی ہے تو وہ جیسے ریال میں نہ ہو تو اس کے لئے کچھ آپ بتا رہے اور یہ خواب ہے ان کا جی فیلحال ابھی ہم سوال لے سکیں گے گلصبہ کیونکہ بریک کا وقت بھی ہو رہا ہے اور شاہستہ سے بات کرنی ہے جی شاہستہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کو سوال کیا ہے سلام علیکم ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں شاہستہ صاحبہ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجی کر دی جی بہت مہربانی ہے اب سوال بتائیے جی ہمارے گھر میں پریشانی رہتی ہے دوکھ سکلی بہت رہتے ہیں کم آتے بھی بہت ہیں لیکن برکت نہیں ہے ملکل بھی تھوڑا سا انتظار محلو صاحب ضرور بتائیں گے کہ خیر و برکت کے لیے کیا حمل کیا جائے کاغذ قلم کو انتظام رکھئے گا ایک چھوٹی سپڑیک کے بعد ملتے ہیں ناظرین وقفی کے بعد یہ پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں آئیے سوال جان لیتے ہیں جی بتائیے صاحبہ سوال کیا ہے آپ کا جی صاحبہ فرمائیے السلام علیکم والیکم السلام جی میرا سوال یہ ہے ہم ایک بار میرے اپنے مسجد نماز پڑھنے ہوئے گئے تھے اثر کے ٹائم تو وہاں پہ ایک ساپ دیکھ گیا تھا وہیں پاس ایک پیڑ ہے تو انہوں نے اسے مار دیا تھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح تھا مار دینا اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مارنا نہیں کہتا غلط تھے تو اس کے بارے میں جاننا ہے اور دونترا میرا سوال یہ ہے ایک بار ملت سے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو کیا کوئی نماز کے آگے سے نکل سکتا یا نہیں نکل سکتا ہے ٹیک جی مرانی صاحب نماز کے آگے سے گزرنے کی لیے تو بہت وعیدے ایسی آئیں ہیں کہ بلکل نہیں گزرنا چاہیے سترہ رکھنا چاہیے حدیثوں میں صاف طور پر صحیح حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے کہ بینہ سترے کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ جو مان لو کوئی مجہوری میں اگر خدا نہ خواہ تک گزر گیا تو پڑھنے والے کے پر بھی نقصان ہوگا کہ اس نے سترہ کیوں نہیں رکھا تھا کیونکہ ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ نماز سے کہ آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا عذاب ہے تو تم ساری عمر وہی کھڑے رہو تو اس لیے نماز کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے صرف یہ جو بڑی مسجد ہیں مسجد الحرام مسجد یہ اکسار یا مسجد نبی ان میں علماء دین نے فتوہ یہ دیا ہے کہ کیونکہ وہاں اتنی زیادہ رشت ہوتا ہے کہ مجبوری ہے مہاں ایسی جگہوں پہ اجاز دیا ہے مہاں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے آگے سترہ رکھتے ہیں مجبوری اور روکتے بھی ہیں لوگ روکنے تک کا حکم ہے کہ اگر کوئی گزرنے لگے تو ہاتھ آگے کر دیں آپ نماز کے بیچ میں تو اس لیے کبھی نہیں گزرنا چاہیے بہت شکریہ رخصانہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں جی بتا یہ رخصانہ سوال کیا ہے ملکم اسلام میں نے جانا ہے دو خواب میں یہ مت کہیے گا خواب کیا بھی نہیں لیں گے کیونکہ پھر لگتا نہیں ہے آپ کا کور چلی اختصار کے ساتھ بتائیے گا رخصانہ میں مطلب ان مولاناں سے یہ پوچھنا چاہتی ہیں بہلے تو میرے دو خواب ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک وہ آئی ہیں کوئی عورت اس نے میرے بیٹ میں آگ لگا دی ہے اور جب آگ لگا دی ہے تو میں نہیں بجائی ہے وہ آگ کے ہٹیے میں ہی ہو جاؤں گی اور جب سے میرے میاں کی بہت طریقہ خراب ہو گئی ٹھیک ہے دوسرا خواب بتائیے میں نے دیکھا ان کے موں میں چین تیلی تھی ماتسی جسے ایک سیاگ لگائی اور دو تیلی وہ موں میں لے کے باہر نکل ہوئی ٹھیک ہے دوسرا خواب بتائیے رخصانہ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے بہت دن پہلے مطلب پریٹ میں ایسے دس بارہ انڈے دیکھے تھے اس کے بارے میں حضور اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ کبھی اس طرح کے تمہیں خواب نظر آئیں تو ایک تو ان کا ذکر نہ کرو اور دوسرے بائیں طرف اپنا موں کر کے تھو تھو کر دیا کرو اور کچھ یہ صدقہ دیں اور انہ ربی اللہ کلی شہین حفیظ پڑھیں ایک تصویر ہو اور الہم نشرا لگا صدرک والی جو صورت ہے قرآن میں اس میں اس کا ویرد رکھیں کم سے کم اکیس بار تو اس طرح کے خواب انہیں آنے بند ہو جائیں گے دوسرے اپنے گھر میں ازان دیں صبح شام اور اکتالیس بار الحمد و شریف صور فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے باوضو پانی دم کر لیں اور سارے کونوں میں چھڑک لیں تو ان خواب کے اثرات یا کوئی شیطانی معاملہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اور وہ حفاظت نہ آٹایا انشاءاللہ سائرہ فرمائی کیا سوال ہے آپ کا سائرہ ہم نے سن پا رہی ہیں جی والیکم السلام جی السلام والیکم جی بھائی اپنا سوال بتائیے میرے دو سوال ہے جی ایک پہ یہ ہے کہ میرے بدل میں جویں گاٹھے ہیں یہ گلینڈ شیئے ہوتی ہیں چربی کی یہ کہاں پر ہیں پورے بدل میں ہوتی ہیں یہ ہاتھوں میں اور پیروں میں ہے ٹھیک ہے ہاتھ میں پیروں میں گاٹھے ہوتی ہیں گلینڈ جی 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 اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا ٹھیک ہے دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے اس کا نام عروج ہے اس کو خواب دکھتے ہیں کیسے خواب دکھتے ہیں اس کو بہن سے دکھتے ہیں گندگی دکھتے ہیں اس طرح ہے کہ خواب دکھتے ہیں ٹھیک پہلے تو گلینڈ کے بارے میں جان لیں یہ گاٹھے کیسے پگ لیں گی یہ چربی گاٹھے ہوتی ہیں یہ اکثر جو ہے وہ لوگ بدن میں ہو جاتی ہیں کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے مگر ان میں بیچے نہیں ہوتی ہے تو یہ انار دانے کا جشاندہ بنا لیں انار دانے کا جشاندہ وہ روز بھی ہیں اور ایک کوٹ مٹی آتی ہے کستے شیری بھی کلاتی ہے وہ دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائیے وہ لے کے لگ بگ چالیس پچاس روپے کی لے لیں اور اسے پیس لیں وہ ہلکی جڑسی ہوتی ہے ملائم ہوتی ہے گھر میں ہی پیس جائیے اور وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم وہ لینا شروع کر دیں اور تیز گرم پانی ڈالیں ان گانٹھوں کے اوپر لوٹے میں لے کے تیز گرم پانی جتتہ ان کی خال برداشت کر لیں ایک کام یہ کریں کہ آٹر شہد ملا لیں جیسے وہ خویرہ سا بن جائے گا اور اسے ان گانٹھوں پر لگائیں رات کو اوپر سے ٹیشو پیپر رکھ لیں انشاءاللہ امید یہ ہے یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور چالیس آیت کریم پڑھ کے اللہ سے دعا بھی کریں ان کی بہن کو جو خواب نظر آتے ہیں کبھی بہن سے نظر آتے ہیں کبھی گندگی نظر آتی ہیں ہاں تو انہیں بھی یہی چیئے کہ خوابوں کے لیے علم نشرا لکر صدرک والی جو صورت ہے وہ اکیس بار روز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان برے خوابوں سے میری حفاظت فرمائے اور انہ ربی اللہ کلی شہین حفیظ ایک تصویر ہو اس پر ہے باقی چلتے پھرتے قلو اللہ واحد قلو اللہ واحد بس ایک آیت یہ پڑھتی رہے خواب بند ہو جائیں گے انشاءاللہ شما آپ سے بھی بات کریں گے تھوڑا سا انتظار پہلے مسررت صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں سوال بتائیے جی السلام علیکم علیکم السلام میرے جانتی سوال ہے پلیز آپ دو تین شروع لیجئے بڑی مسکل سوال لگا جی میرے سوال ہے جیسے نا خولی پہ لوگ پیسے مانگنا آتے ہیں گہر مسلم ان کو پیسہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا ایسا ہے کہ ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں تو اب وہاں پہ سفر میں ملک گہر مرد ہو دے تو تھوڑا تیچوچ ہوتا ہے تو ہمیں ملک چاہ کرنا جائے اور یہ میں نماز پرتی ہوں تو میری نماز میں مو بھر کے کھٹا پانی آجاتا ہے ہلو سلام علیکم والیکم السلام ہمیں کاروبار کے بارے میں جانا ہے کہ کاروبار میں برکت کی ہوئی ہے اور ایک نوشین نام کی مالہ جانا ہے ٹھیک ہے نوشین نام کے لئے تم کہیں گے تھوڑا سا انتظار یہ جو خیر و برکت کی ہے دعا یہ شاہستہ صاحبہ نے بھی دریافت کی ہے کہ گھر میں بالکل خیر و برکت نہیں ہے پریشانیاں بہت ہیں جی جی اس کی لئے ایک تو پانچ نمازوں کی پابندی وقت پر اور اس کے علاوہ تین سو بار یا ولی یا ولی یا نصیر اور تین سو بار یا ذل جلال ولی کرام اور سو بار آیت کریمہ یہ تو اپنا تسبیحات پنیں اس کے علاوہ ایک دعا ہے حدیثوں میں آتی ہے یہ حدیثوں کی کتاب بھی مل جائے گی بیسے نوٹ بھی کرنے میں ایک بار اوپ پڑھ دیتا ہوں تو اس کا ورد رکھیں کم سے کم سات بار یا اکتالیس بار روز پڑھیں اللہ امک فینی بھی حلالی کا انحرامی کا بھی فضلی کا امن سیوا تو یہ انشاءاللہ ان کے کاروباروں میں برکت ہو جائے گی اور اللہ سے برکت ہی مانگا کریں کسرت کی وجہ ہے برکت سے اپنا آپ کسرت گل سبا کا جو سوال ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ جو کچھ خواب دیکھتی ہیں وہ حقیقت بن جاتا ہے یعنی گلے میں تکلیر دیکھی تو واقعی گلے میں پریشانی آئے گئی اب وہ انہوں نے دیکھا ہے خواب میں خود کو دل کیوں کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہوئے یہ اصل میں بات یہ ہے نا یہ بلو جے کے وہم ہے اصل میں نبیوں کے خواب سچے ہوتے تھے ہمارے خوابوں کی تو بات یہ ہے کوئی ٹھیک ہو گیا تو ہمیں وہم ہو جاتا ہے انہیں کوئی بھی انشاءاللہ دل کی بیماری نہیں ہوگی اپنے اللہ سے حفاظت کی دعا کرتی رہا انہ ربی اللہ گلی شہین حفیظ سو بار پڑھیں اور یا وہاب کم سے کم ایک ہزار بار روز پڑھ لیا کریں یا وہاب یا وہاب اس طرح سے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ میری حفاظت فرمائے تمام ایسی موزی بیماریوں سے رخصانہ اور ریشمہ صاحبہ ریشمہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار رخصانہ سوال بتائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے یہاں تھوڑا سا کام وہاں کی تھوڑی سی پریشانیاں ہیں جو کام نہیں آتا ہے کوئی ایسا کام چیتل نہیں ہے اور تھوڑی سی یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے اور تمام ناظرین کی پریشانیاں دور کرے ایک اور چھوٹا سبریک لے رہے ہیں بہت جلدہ حاضر ہوئے ناظرین وقفے کے بعد ایک پر پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پانچ سوالات ہمارے پاس ہیں صاحبہ نے جو سوال کیا ہے کہ ان کے والد نے حقیقت میں مسجد میں گئے تھے نماز پڑھنے سامپ مارتی ہے لوگوں نے کہا نہیں مارنا چاہیے تھا اصل میں بات یہی ٹھیک ہے کہ کہیں کوئی سامپ دکھے کیونکہ حدیثوں سے بات ثابت ہے کہ جنات جو ہیں وہ سامپوں کی شکل میں بھی رہتے ہیں تو کہیں سامپ دکھے تو پہلے دو یا تین بار یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ بھئی اگر آپ کے اندر کوئی اور چیز ہے تو وہ نکل کے چلی جائے میں مارنے والا ہوں تو پھر مارنا چاہیے سامپ لیکن اب انہوں نے مار دیا جو مجی جانور ہے ونہوں نے نقصان بچاتا کوئی حرج نہیں ہے اب تو اللہ سے حفاظت مانگتے رہے ہیں آگے کے لئے اپنی زندگی میں یہ بات رکھیں کہ اگر کبھی سامپ مارے تو پہلے دو تین بار وہاں کھڑے ہو کے یہ بات کہتے ہیں اللہ سے دعا بھی حفاظت کی کر کے اس کے بعد مارتے ہیں کوئی حرج نہیں اب مار دیا تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے نہیں پریشانی نہیں ہے بہت شکریہ مسئلن صاحبہ کا سوال ہے کہ سفر میں یا کسی ایسی بھیڑ بھڑے والی جگہ پر اگر کوئی نامحرم سے ٹیچ ہو جاتا ہے مس ہو جاتا ہے جسم سے تو اس کے بارے میں مثل میں بات یہ ہے نا ہماری ساری پکڑ اللہ کے ہاں اختیار کے اوپر ہے جہاں بے اختیار معاملے ہوں وہاں ہماری کوئی پکڑ نہیں کیونکہ اللہ رب العلیتت جو ہمیں دے گا اسی کا حساب لے گا اگر آپ کا اختیاری نہیں ہے بس میں ٹرین میں تو جان بوچے اگر آپ ٹیچ ہوتے ہیں پھر تو آپ کی پکڑ ہے ادروائز کوئی پکڑ نہیں انشاءاللہ کوشش کریں جتنا بھی دسٹینس سے رہ سکیں لیکن اس کے بعد بھی بہت زیادہ بھیڑ ہے کہیں ٹیچ ہو جاتی ہیں تو اپنے دل میں گلٹی نہ رکھیں صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے پتا ہے میرے دل کا حال نماز میں ان کے موں میں کھٹاپن محسوس ہوتا ہے اس میں کوئی رجنی ہے اصل میں بات یہ ہے موں بھر کے اگر الٹی ہو جائے تب بھی روزہ ٹوٹنے کی بات ہے وضو کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نماز میں بعضے لوگ اسیڈیٹی ہوتی ہے تو اگر ایسا ہو بھی جائے تو پریشان نہ ہو اس کا علاج کریں کہ اس نماز سے پہلے ایک چمچ سبگول کی بھوسی سادے پانی سے کھا لیا کریں آدھا چمچ ہے ایک چمچ تو انشاءاللہ انہیں پھر وہ کھاننا محکونی آئے گا آرزو اور زینت آرزو پہلے آپ سے مخاطبین سوال بتائیے میرے ایک دوست ہے بہت زینت پریشان ہے کوئی بھی بیجنس کرتے ہیں اس میں کامیاب ہی نہیں ملتی ہے تھوڑا سا انتظار جی اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے آرزو اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے آپ کا جی نہیں تھوڑا سا انتظار زینت آپ بتائیے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ میرے بڑے بچے کوئی بھی کام کرتے ہیں ہاں سن رہے ہیں جی بات مکمل کر لیں اور بھی کچھ کہنا ہے اسلام علیکم والیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ جی پریشانیاں کیوں آتی ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں نمازوں کی پابندی نہیں رہی لوگ اتنے زیادہ موبائل میں اور اپنے کاموں میں بیجی ہو گئے کہ وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو ہماری ہر چیز میں برکت ڈالنا اللہ کے ہاتھیں کاروبار چلانا ہماری دندگیے چلانا دینا یہ سب اللہ کے ہاتھ ہے اللہ کو پانچ وقت یاد رکھیں اور جو میں تصویحات کاروبار کی بتا رہا ہوں وہ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں مطلب کسی ایک کے لیے نہیں ہے تین سو بار یا ولی یا ولی یا نصیر تین سو بار یا زلجلال والیکرام اور چالیس بار آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانہ انی کنتم من ازوالی میر یہ تو تصویحات کا ویرد رکھیں آپ دیکھیں کتنی جلدی آپ کے اندر انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کے کاروباروں میں ترقی اور برکت دیتے ہیں ایک وہ جو دعا میں نے ابھی پڑھیا ہے اسے پھر سب لوگ نوٹ کر لیں اللہ مکفینی بھی حلالی کا انحرامی کا وغنینی بھی فضلی کا من سواق یہ اکیس بار یا سات بار جتنا بھی ٹائم ہو یہ ویرد کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر قرض ہوگا اس کے بارے میں حدیث ہے اس دعا کے بارے میں کہ اگر اخت پہاڑ کی برابر کسی پر قرض ہوگا تو انشاءاللہ اتر جائے گا تو یہ بے شمار پڑھتے رہنا ہے مولانا صاحب جی نہیں میں نے بتا دیا ہے سات بار اکیس بار اکتالیس بار ایک تصویر جتنا بھی جس کے بعد وقت ہو جی وہ تو اپنے وقت کے حساب سے پڑھ دے اس میں کوئی وہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ اب مہواری کی جو پریشانی رخصانہ صاحبہ کی ہیں اس کے لئے کوئی دعا بتا جی بعضی عورتوں کو کمزوری کی وجہ سے یہ پیریٹ کی پرابلم ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات ہے کہ عورت کے جو پیریٹ کے دن ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آٹھ سے دس دن ہے دس دن کے بعد بیماری ہے اگر انہیں پھر بھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ پاک ہو کے کپڑا لگا کے نمازیں اپنی شروع کر دیں اور بالکل ایک بھی نماز میں چھوڑا ہے حساب کتاب ہوگا اس بات کا اور اس بیماری کے لیے وہ یہ کریں کہ شہدر دودھ رات کو پییں اور روز اور تیس گرام میتھی کشمش ناشتے ملیں انشاءاللہ وہ دیکھیں گی کہ دس دن میں ان کی بیماری یہ ختم ہو جائے گی اور تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور چالیس بار آیت کریمہ پڑھیں اور دو رکعات نماز نفی پڑھیں جو انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں کیونکہ شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس لیے دس دن کے بعد کسی بھی عورت کو اگر بلڈنگ ہوتی ہے تو اسے ہر حال میں پاک ہونے کے بعد نماز پڑھنی ہے یہ سمجھ کے کہ یہ بیماری ہے حیث نہیں ہے شہد لینا ہے جو دودھ میں وہ دودھ دیم گرم ہو ہاں نمائی دودھ ہو اور اس میں ایک یا دو چمچ اپنے مزاج کی حساب سے شہد ملانے بہت شکریہ شما فرمائیے سوال کیا ہے اسلام علیکم بہت شکریہ سوال ہے تھوڑا سا انتظار ناہی داب بتائیے آپ کو سوال کیا ہے جی اسلام علیکم علیکم دیکھئے بازی آپ کا پروگرام راہ نجات کیا راہیں ہدایت ہے ہمارے وقت میرے تین سوال ہے جی بتائیے پہلا سوال کون سا ہے میرے تین سوال ہے ہمارے گھر میں ایک بین ہے بوگن ویلیا کی بین ہے ہمارے گھر میں ہم اس کو کاٹنا چاہتے وہ دیوار میں اس کی جڑے چلے گی کوئی لوگ کہتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز پناہ دو رکعت پڑ سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے باجی میرے ایک بہن ہے وہ سوم سراب کی بہت پابند ہے لیکن ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اولاد کی نافرمانی شوہر کوئی بات نہیں مانتے اور مطنوں میں جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے ٹھیک ہے آخری سوال سے بات بڑھا رہے ہیں مہارے صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے یہ تو ایک مسئلہ ہے لیکن گھر میں کوئی شخص بھی اگر کسی شخص کو اس طرح سے نظرانداز کرتا ہے نافرمانی ہو بات نہ ماننا ہو تو یقینی طور پر اسے تکلیف ہوتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے اصل میں وہ ایک تو دعا اور ایک نماز جو ہے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اس طرح کی عورتیں جو ہیں جو بہت زیادہ جو دیندار بھی ہیں اور اس کے باوجود ان کے گھر والے نہیں سنتے وہ حضرت آسیہ کی مثال اپنے سامنے رکھیں کہ حضرت آسیہ نے کس طرح پوری لائف فیرون کے ساتھ گزار دی ان کے گھر والے فیرون جیسے نہیں ہو سکتے کم سے مماز اللہ تو صبر کریں اللہ سے دعا کرتی رہے اپنی نمازیں قائم رکھیں ہن نماز کے بعد اپنے بچوں کے لیے اپنے ہزبینٹ کے لیے دعا کریں اور ان پر دم کریں ایک تو پائنٹیوں کی طرف کھڑے ہو کے اکیس بار سورہ اخلاص قلو اللہ آواز والی صورت تین تین بار ضرور آگے پیچھے پائنٹیوں کی طرف کھڑے ہو کے بچے ہوں یا ہزبینٹ ہوں ان کے اوپر دم کریں اور اکیس بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں یہ چوتھے سپارے کا دوسرا رکو پڑھ کے پانی پر دم کر کے پورے گھر کو ایک گلاس پلا دیا کریں اور یا ودود کسی بھی دن مغرب کے بعد پڑھ کے رکھ لیں ایک ہزار بار چینی نمک پر دم کر کے اور وہ سارا گھر کھائیں انشاءاللہ آپ اس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی یہاں ایک چھوٹی سی بات صاحب سے جانتا چاہ رہے ہیں مرانا صاحب اگر شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا اسے وہ مقام وہ مرتبہ نہیں دیتا جو ایک بیوی کا ہونا چاہیے یا کوئی بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو جس میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سٹینڈ نہیں لیتا اگر جائز بات ہے تو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت کبھی بھی لوگوں کی نظروں میں مقام و مرتبہ یا عزت نہیں پاتی چاہے وہ سسرال کے لوگ ہوں چاہے وہ خود اس کی اپنی اولاد ہو تو بیوی یہ نہیں کہتی کہ مجھے ہیرے جوہرات میں تول دو بیوی چاہتی ہے مجھے صرف عزت کا تاج دو تو یہ عزت دینا اپنی بیوی کو آپ لوگوں سے لوگوں کے پیچھے بیوی کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے اگر بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے تو وہ عورت بہت برا محسوس کرتی ہے اصل میں یہ اختیار کا نجائز فائدہ ہے اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر بھی لوگوں کو اختیار ہے مان لو تو وہ پھر ان کی سمجھ میں آ جائی گی بات عورت کمزور ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاس ٹائم میں آپ نے بالکل فوت ہونے کے ٹائم میں جن چیزوں کی طرف دھیان دلایا تھا صحابہ اکرام کا ان میں یہ بھی تھا کہ میں عورتوں کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں یہ کمزور ہیں یہ اپنے آپ خود سے مطلب کچھ نہیں کر سکتی اس طرح کا تو تم ان کا خیال رکھنا ہمیں حضور کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے خود حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویو کے ساتھ چیارہ بہیا تھا اگر وہ ہی ہمیں پتہ ہو تو ہمارا مطلب ہم اپنی بیویو کے لیے اپنے دل میں محسوس کریں کہ ہمیں حرام سے بچاتی ہیں ہمیں اولادیں دیتی ہیں ہمارا گھر بساتی ہیں لیکن کیونکہ کچھ بھی نہیں پتا دین کا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی نہیں پتا تو ان عورتوں کو کمزور سمجھ کے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کے ان پر ظلم کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی طاقت والا ہے پھر اسی حصاب سے پریشانی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں اور لوگ پھرتے ہیں بلکل دو کالرز ہیں رضیہ اور زرنی زرنی آپ سے ہم آپ کو کہیں گے تھوڑا سا انتظار کیجئے ہم پہلے سوال لے رہے ہیں رضیہ صاحبہ کا جی بتائیے سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام میرا پہلا سوال یہ ہے بھائی جیسے حیث کے وقت میں شال یا جرسی پہن لی تو وہ چیز بھی کیا ناپاک ہویا تھی جیسے سردیوں میں چھے دن کا یا چار دن کا پیر اس تائم پہ کوئی بھی چیز اور لی سردیوں میں کیا وہ چیز بھی ناپاک ہویا تھی ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے نام کے معنی جانے سے جی ہمزہ ہاں دوسرا مشکات بیٹی ہے ہاں اور تیسری ہبا ٹھیک ہے زرین یہاں بتائیے آپ کو سوال کیا ہے ہلو زمیر صاحب آپ ہلو جی جی استقبال ہے فرمائیے سوال کیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام یہ میں دو سوال ہیں میرے ایک تو ہرڑ کا دس سال کا ہے ہاں تو اس کے دلے میں ٹونسن ہے تو ڈاکٹر نے بولا ہے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا تو مولانا صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ دعا ہو یا پھر کوئی دبائی ہو بتا رہی دی ٹھیک ہے دوسرا سوال جی دوسرا سوال ہے میرے کو خواب میں خوشتے بہت دکھا دیتے ہیں جو کہ میرے کارڈ نہیں آتے ہیں کارڈ بھی لیتے ہیں اور میں انہیں بغا آتا ہوں ٹھیک تھوڑا سا انتظار ایک اور وقفہ لے رہے ہیں ناصرین مینگ پر پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں ہر بھرے پودے کو کارڈ دینا ہر بھرے درخت کو کارڈ دینا یا کسی بیل کو کارڈ دینا کیسا ہوتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بینہ ضرورت تو ان چیزوں کو نہیں کارڈنا چاہیے لیکن اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات اس میں تمام تر چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں اگر کوئی چیز انہیں نقصان پچا رہی ہے ان کے گھر کی دیواروں میں وہ بیل گھس رہی ہے تو کوئی رجنی کارڈنے میں بلکل اللہ رب العزت سے دعا کر کے حفاظت کی اسے بیل کو کٹواتے ہیں کیونکہ انسان سے زیادہ اللہ کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہے ہاں انہ ساسری کسی چیز کو نہیں کارڈنا چاہیے اس طرح اب ان کا سوال ہے کہ کیا دو رکعت نماز سے پناہ دا کی جا سکتی ہے بلکل کی جا سکتی ہے پڑھنی اصل میں تمام نوافل جو ہیں وہ دو دو کر کے ہی پڑھنے چاہیے تو دو رکعت نماز نفل کی ہی انہیں نیت باننی چاہیے اور باقی تو فرائی تو چار پڑھے جا سکتے ہیں لیکن سنت ہے نفل جا ہے یہ دو دو کر کے ہی پڑھنے چاہیے جی اب شماع صاحبہ کا جو سوال ہے کہ اگر کسی کو ماشاءاللہ سورہ یاسین یا سورہ رحمان بڑی جو صورتیں ہیں وہ یاد ہیں اور وہ اس کا کچھ حصہ نماز میں پڑھنا چاہے تو کیسا ہے بلکل پڑھ سکتی ہے شریعت میں اس بات کی جایت ہے کم سے کم تین آیتیں تو کم سے کم پڑھیں دیں تین سے زیادہ جتنی مرضی پڑھیں کم سے کم تین آیتیں پڑھ جا کریں کسی بھی صورت کی جو بھی انہیں حفظ یاد ہیں رزیہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کے خواتین اگر کوئی ڈپٹا کوئی چادر کوئی شال وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو کیا وہ بھی نہیں نہیں وہ بلکل ناپاک نہیں ہوں گی اگر ان پہ گندگی لگتی ہے تو اس گندگی کو بھی اتنے حصے کو دھولیں گی تب بھی وہ جگہ پاک مطلب کپڑا پاک ہو جائے گا اور اگر گندگی ان کے کسی کپڑے پہ نہیں لگتی تو بلکل تمام تر چیزیں پاک ہیں اب آپ دیکھیں نا آپ کے تمام آزہ پاک ہوتے ہیں آپ کی چند میں کام کرتی ہیں سب کچھ کرتی ہیں جسم کے کپڑے کیسے نہ پاک ہو جائیں گے اگر ان پہ گندگی نہیں لگتی ہے اب تین نام ہیں حمزہ مشکات اور حبہ ان کا مطلب کیا ہے یہ حبہ تو کہتے ہیں کسی کو حبہ کر دینا تینوں نام بہت اچھے ہیں الحمدللہ اور یہ رکھے رکھیں اب دس سال کا بچہ ہے اسے ٹانسلز ہیں ہاں ٹانسلز کے لیے ایک تو یہ کریں کہ کوٹ مٹی آتی ہے کستے شیری بھی کلاتی ہے دیسی دوائی والوں کے ہاں مل جائی وہ لیاں ہیں بیچ تیس روپے کی اور اسے پیس کے رکھ لیں صفو بنا گے اور آدھا چمچ کستے شیری آدھے چمچ شہد کے ساتھ ملا گے اور بچے کو چٹا دیں اور اسے کہیں ٹوفی کی طرح چوس تر ہے وہ اگدم نہ کھائے بلکہ ٹوفی کی طرح چوس ہے ایک تو کام یہ کریں دن میں کم سے کم تین بار کھانے کے بعد دوسرا ریٹھے آتے ہیں سردھونے کے دو تین ریٹھے پانی میں پکا کے آدھے کلاس پانی میں اس پانی کے تیز گرم پانی کے جتہ وہ بچہ برداش کر سکے اس کے غراریں کرائیں اسے آپریشن نہ کرائیں آپریشن سے پھر یہ نئی مسئیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں جو اللہ نے آزا بنا دیئے انہیں کٹوانا انہیسہ سری وہ ٹھیک نہیں ہے ایک ان کے بچے کو ان ٹانسل کی ویئے سے بخار بھی رہتا ہوگا اکثر بخار ہوتا ہے بچوں کو اس کی ویئے سے تو تین منقر رات کو اسے بینہ بیچے دے دیا کریں انشاءاللہ پھر بخار بھی نہیں ہوگا خواب میں کتوں کو دیکھنا کٹتے ہوئے یہ شیطانی خواب ہے اس کے لیے تھوڑا سا صدقہ دیتے ہیں اور بائی طرف اپنے موں کر کے تھوک دیا کریں دو تین دن بار یہ کر لیں انشاءاللہ خواب ختم ہو جائیں علم نشرا کی صورت یاد کر لیں اور اکیس بار کم سے کم بسم اللہ کے ساتھ روز پڑھ دیا کریں تو انشاءاللہ خواب آنے بند ہو جائیں آرزو صاحب کا جو سوال اپنے دوست کے متعلق ہے کہ ان کا کاروبار نہیں چلتا ہے یا وہ کاروبار کرتے ہیں تو بہت پریشانی آتی ہیں یہ ہمارے پاس ابھی فیلحال آخر سوال ہے ناظرین آپ سے آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں فون ضرور کریں اس کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے تو میں نے جو ابھی ورد بتایا ہے کہ ایک تو تین سو بار یا ولی یا ولی یا نصیر اور تین سو بار یا زلجلال ولی کرام اور چالیس بار آیت کریمہ اور پانچ وقت کی نمازیں اپنی درست کریں وقت پر پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے کہ ان کا کاروبار سیٹ ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دن اپنے گھر میں ازان دے دیں کم سے کم پندرہ بیس دن صبح شام کوئی اگر خدا نہ خاتا ایسی خلط چیز ہوگی تو وہ ختم ہو جائیں گی اور اکتالیس بار علمد و شریف پڑھ کے کسی بھی دنیں ایک بار صرف بسم اللہ کے ساتھ باوضو پانی دم کر کے اپنے گھر کے سب کونوں میں چلک دیں لیٹرین باتوں کو چھوڑ کے تو انشاءاللہ تعالیٰ بلکل ساری پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے ناظرین پتائیں آپ کو سوال کیا ہے والیکم السلام جی بہن انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار امیر بھئی سوال بتائیے جی اسلام علیکم والیکم السلام بھائی ہم ریگولر کالر ہیں آپ کو ڈیلی دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام کو بہت زیادہ پتھن کرتے ہیں جزاکلہ بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ مولانا صاحب بھی بہت اچھی طرح سے نمائی اچھی طرح سے بتاتے ہیں عبداللہ تاریخ صاحب یہ بہت بھی اچھا لگتا ہے سب لوگ امیر بغیرہ ہم سب لوگ دیکھتے ہیں باہ جی دو تین دن پرسوں سے ہماری تبیر ایسی ہو یہ پھندہ سا لگتا ہے تو اس میں ایک دم پرسوں شام کو مستانس اوپر نیچے ہو گئی کہ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اور پھر بریٹ پریشور وغیرہ بڑھ گیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا دواز سے لیکن اب یہ ہے کہ خبرات سی ہے کل بھی خبرات رہی ہے تو اس نے بتا دیجئے کیا پڑھنا کیسے کیا مولان صاحب انشاءاللہ ٹھیک ہے سیما اپنا سوال بتائیے السلام علیکم علیکم السلام جی جی میرے سوال یہ کی میری طبیعت خراب رہتی ہے طبیعت کیا خراب رہتی ہے یہ بتائیے بخار رہتی ہے اصل میں درد کھٹنوں میں درد یہ سب رہتی ہے ٹھیک ہے جی مولانا صاحب ان کو دعا اور دعا دونوں بتا دی سیما سے جو بات ہوئی ہے بخار رہتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے ہاں ان کو سیما کو یہ کرنا چاہی ہے کہ تو یا سلام یا اللہ زیادہ زیادہ پڑھیں جتنا ہی پڑھ سکیں تین سو بار پانسو بار یا سلام یا اللہ اور گھٹنوں کے درد کیلئے ایک چمچ زیتون کا تیل رات کو سوتے پہ پیئیں اور کستے شیری کوٹ پٹی جو کلاتی ہے مہندی پتہ اور کلونجی تینوں برابر مردار میں لے کے گھر پہ پیچھ لیں صفوف بنا لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم کھائیں اور اپنے گھٹنوں پہ ایک چمچ حلدی ایک چمچ جو ہے وہ تیل زیتون کا سرسوہ تیل اور تھوڑا سا نمک ملا کے اور پٹری بدلہ اس پہ لیو کر کے گھٹنے پہ اپنے اور اوپر سے گرم پٹری بان لیا گا چار پانس دن میں یہ گھٹنوں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ امیر کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کیا پھندہ لگ گیا تھا گلے میں اس کے بعد بیچینی تھی بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا خیر وہ تو نارمل ہو گیا لیکن یہ کیفیت کیوں ہوئی اس کے لیے بھی دعا اور دعا دونوں بتا ہاں وہ اس کے لیے ایک تو انہیں تین سو بار لا حول ولا قوت ہے اللہ بلہ پڑھنا چاہیے ڈیڑھ سو بار سوبر ڈیڑھ سو بار شام اور آدھا چمچ زیتون کا تیل دونوں ٹائم صوبہ شام آدھا چمچ زیتون کا تیل بھی ہیں جو پھندہ کبھی نہیں لگا پھر انشاءاللہ زندگی میں اور ایک آم لگا مربع رات میں کھائیں سوتے ہوئے تو انہیں گھبرات بھی نہیں ہوگی جو گھبرات انہیں ہو رہی ہے اور میرے خیال میں جو ان کو سانس کی گھٹن ہوئی ہے اسی ایسی ڈیڈی کی وئی سے ہوتی ہے اکثر اسی کی وئی سے بی پی بڑھتا ہے تو اگر انہیں ایسی ڈیڈی کی بیماری ہو تو ایک چمچ سب غول کی بھوسی ہفتے میں پانچ دن سادے پانی سے کھا لیا کریں دو دن چھٹی کریں پھر پانچ دن کھا لیں اسی طرح سے تو اس سے ان کی ایسی ڈیڈی کا چکر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ رفت تھوڑا سا انتظار آپ سے بھی بات کریں گے لیکن ایک بہت اہم سوال ہے کہ جیسے ایک خاتون نے بتایا ناظرین نے کہ ان کی بہن پر کوئی آسیبی سایہ ہے وہ سایہ ہٹ جائے جی جی اصل میں صرف وہ دعا کریں اللہ سے کیونکہ بینہ دیکھیں تو یہ بات کنفرم نہیں کی جا سکتی اور اگر خدا نہ خاصتہ ہوا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ایک تو وہ اپنے گھر میں ادان دیں صبح شام اور اکتالیس بار الحمد و شریف پڑھ کے سور فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پانی دم کر کے ایک ہی بار صرف روز روز نہیں ایک بار سارے گھر میں چھڑک لیں ربی اللہ کلی شاہی نفیذ اور پانچ نماز اپنی دروس رکھیں جی رفت جلدی سے سوال بتائیے وقت بہت کم رہے گی جی اسلام علیکم والیکم السلام جی اختصار کے ساتھ رفت کیا سوال ہے آپ کا جی ہواب کی بارے میں پوچھنا آج ہی میں نے خواب دیکھا ہے میں نے اپنی امی کو اپنی ابو کو اپنی بڑی بھاوی کو جماروں میں ان کو دیکھا ہے ان کو دیکھتی ہے اچھے حال میں حال میں دیکھا ہے کس حال میں اچھے حال میں جی اچھے حال میں دیکھا اور اپنے پاس میں ایک چھوٹا بچہ دیکھتی ہوں جیسے میرے بیٹھے تو بڑے ہو چکے ایک دس سال کا ہے ایک تیرہ سال کا ٹھیک ہے ایک چھوٹا بچہ ایک چھوٹا بچہ ہم یہی تک لے پائیں گے تاکہ آپ کا جواب بھی آپ تک پہنچے ان خوابوں کی تعبیر کیا ہو نہیں کوئی اس میں محراج نہیں وہ خواب آئے بار بار تو علم نشرا والی صورت جو ہے وہ سات بار روز بھیڑت کر لیا گیا بسم اللہ کے ساتھ اور دوسرے اللہ سے دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ پاک جو اچھے خواب ہیں وہ جاری رکھے ہیں جو بورے خواب ہیں انہیں ہٹا جو کچھ صدقہ کر دیا گیا بہت بہت شکریہ مجاز صاحب تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ملاقاتوں کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے تو ناظرین ہماری اور آپ کی آج کی ملاقات یہیں تک کل پھر ملیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں زی سلام پر بلا توقف پچیس اہم خبریں شروع ہونے کو ہیں تو وہ بھی دیکھیں ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم موسیقی